اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے عجیب و غریب پرندے کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اکیلا سفر کرے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اگر جھنڈ میں سفر کرے گا تو اس کی زندگی باقی رہ جاتی ہے یہ ایک خانہ بدوش پرندہ ہے ترکی میں بھی اس کی کچھ بریڈز پائی جاتی ہیں یہ چالیس انچ لمبا تیس انچ چوڑا سوری چالیس انچ لمبا تیس انچ اونچا اور اس کے پروں کی لمبائی تقریباً اکتر انچ تک اور اس کا وزن دو سے تین کلوگرام ہوتا ہے یہ ایک ملک سے دوسرے ملکوں کی طرف نکل حمل کرتے ہیں اور یہ تقریباً سولہ ہزار سے چھبیس ہزار فٹ کی بلندی تک اڑ سکتے ہیں موسم سرما میں یہ زندہ نہیں رہ سکتے اس لئے جن ملکوں میں موسم سرما شروع ہو رہا ہوتا ہے یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جہاں موسم گرمہ شروع ہو رہا ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں کوہ حمالیہ سے ہوتے ہوئے ایسٹ انڈیا کی طرح جاتے ہیں جہاں پہ موسم سرما ختم ہو رہا ہوتا ہے راستے میں ان کی کچھ دوستوں کی کچھ ساتھیوں کی موت واقع ہو جاتی ہے اور کچھ گولڈن ایگل کا شکار بنتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر یہ اکیلا سفر کرے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس پرندے کا ایک تو وزن بہت تھوڑا ہوتا ہے جسامت کے لحاظ سے بہت ہی چھوٹا سا پرندہ ہے اس لئے اس میں زیادہ خوراک جمع نہیں ہو سکتی اتنے بڑے سفر کو کور کرنے کے لئے اگر یہ اکیلا سفر کرے تو ہوا کی ریزیسٹنس زیادہ ہوتی ہے اس خوراک کے مقابلے میں جو اس کے جسم میں سٹور ہوتی ہے اگر یہ جھونڈکی شکل میں سفر کرے تو ہوا کی ریزیسٹنس کو مل جل کر یہ فیس کرتے ہیں جس سے ہوا کی ریزیسٹنس کم ہو جاتی ہے اور ان کی جسم میں موجود خوراک ان کو سفر کے لئے کافی رہ جاتی ہے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ